بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اور ناظرین سب سے پہلے تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ شخص جس کا نام شہزیب ہے اس وقت قانون کی حراست میں ہے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے باقاعدہ طور پر میاں والی سمائلو رحمان کھاڑک صاحب کی باقاعدہ طور پر جو اس سلسلے میں پریس کانفرنس ہوئی اس شخص شہزیب کو بھی عوام کے سامنے پیش کیا گیا وہ پریس کانفرنس ہم نے مکمل طور پر آپ کے ساتھ شیئر کی پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ بحث چھیڑ چکی ہے کہ آیا کہ یہ شخص ذہنی مریض تھا آئے کی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ پریس کانفرنس میں صحافیوں کی طرف سے جناب ڈی پیو میاں والی اسماعیلو رحمان کھاڑک صاحب کے سامنے کون سے سوالات رکھے گئے اور انہوں نے اب تک کی تفتیش کے مطابق اس ملزم جس کا نام شہزیب ہے کیا تفصیلات سامنے آ چکی ہیں ناظرین اس شخص کی بیوی جس کا نام میشل فاطمہ ہے پچھلے تین دنوں سے ہاسپیٹل میں بے ہوش ہے کیونکہ وہ عورت جس نے اس نننی پری کو اپنے پیٹ میں نو ماہ تک رکھا اور نو ماہ تک اس کی پیدائش کا انتظار کیا اور بڑی محبت سے اس کا نام جنت بھی رکھا اس شخص جس کو بار بار سوشل میڈیا پر بچی کا باپ کہا جاتا ہے میرے خیال میں اس کو باپ کہلانے کا حق بھی نہیں ہے اس کا جو نام ہے شہزیب اسے اس کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے یہ باپ کہلانے کے ہرگز ہرگز لائق نہیں ہے اسے ظالم انسان جس کے گھر میں اللہ تعالی نے بیٹی جیسی رحمت اور نعمت بیجی اور یہ شخص اللہ تعالی کی نعمت کا انکاری نکلا لہٰذا یہ باپ کہلانے کے بلکل ہی لائق نہیں ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے بھی آپ کے سامنے تین سوال رکھے تھے جن میں سے ایک سوال اس کے پاگلپن کے بارے میں بھی تھا سائنس کے اتنے جدید دور میں جب بچے کو تقریباً تین ماہ پیٹ میں گزر جاتے ہیں تو ہم عام طور پر الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں چند مہینوں کے بعد یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ آیا کے پیٹ میں پلنے والا بیٹا ہے یا پھر بیٹی ہے اگر اس شخص کو بیٹا ہی پسند تھا تو ظاہر اسی بات ہے ان لوگوں نے بھی الٹرا ساؤنڈ کروایا ہوگا اور اس شخص کو لازمی بات ہے کہ پہلے سے ہی پتا چل گیا ہوگا اس کے ہاں بیٹی پیدا ہونے والی ہے تب اس نے کوئی حرکت کیوں نہیں کی میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ اس بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا حمل ضائع کروا دیتا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے لیکن جو گناہ اس شخص نے بیٹی کی پیدائش کے بعد کیا یہ گناہ بھی ہے اور ظلم بھی ہے پوری انسانیت پر ظلم ہے یہاں پر کافی اور بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ وہ شخص پولیس کی حراست میں ہے اور انشاءاللہ تمام تفصیلات جلد سامنے آ جائیں گی اس کے علاوہ پریس کانفرنس میں بھی ان میں سے ایک اہم ترین سوال ڈی پیو میان والی اسماعیل اور رحمان کھاڑک صاحب سے بھی پوچھا گیا صافیوں کی طرف سے کہ آیا کہ یہ شخص پاگل ہے تو ان کا جواب یہ تھا کچھ عرصہ پہلے آپ نے نور مقدم کیس والا معاملہ بھی دیکھا تھا اس کے مرکزی ملزم جس کا نام زمیر جعفر یا جعفر زمیر اس طرح کا کوئی نام تھا اس شخص نے بھی کافی عرصہ عدالت میں جیل میں اور حوالات میں پاگلپن کا ڈراما کیا آخر کار وہ اپنے کیفرے کردار کو پہنچ ہی گیا پاکستان کا یہ سب سے بڑا علمیہ ہے کہ یہاں پیسے کے زور پر بڑے سے بڑے ملزم بچ نکلتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہاں معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ ڈی پی او میاں والی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جتنا ذکر کیا ہے کہ انہیں پاکستان کی مشہور شخصیات بزنس مین کولم نگار اور صافیوں کی طرف سے میسج محصول ہوتے ہیں اور ناظرین ان میسجز میں لکھا ہوتا ہے کہ جناب اس شخص کو جلد سے جلد گرفتار کریں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ہم رات کے وقت سونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بچی کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے حتیٰ کہ ہمارا کھانا پینا مشکل ہو چکا ہے ناظرین جس شخص نے بھی یہ سانہہ سونا اس کا یہی حال ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بڑی اچھی خبر میان والی سے ہی آئی ہے کہ میان والی کے تمام بار کانسنل نے متحد ہو کر ایک بقادہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس شخص کا کیس میان والی اور ساتھ والے تمام ازلا میں کوئی بھی وکیل اس کی حمایت میں اس کا کیس نہیں لڑے گا اور یہ ایک واقعہ ہی بہت اچھی خبر ہے کیونکہ ایسے شخص کو واقع قرار سزا ملنی چاہیے جو اس نے کیا ہے اس کا انجام بھی اس کو بگتنا چاہیے موسیقی